اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں جی آج تھوڑا سا کچھ سامان شمال لینا تھا تو وہ میں جاری تھی سامان لینے کے لیے اور سامان میں لیتی ہوں بنی سے کیونکہ صرف مجھے گوش ہی لینا تھا اور شہزاد کا دلکر تھک لیجی کھانے کو تو میں یہاں جاری ہوں کلیجی لینے کے لیے بنی سے اور یہاں پہ سودا لینے کے لیے آپ کو ہر شاپ ملے گی اور ہر طرح کی سودے کی بھی گوش کی بھی مچھلی پھل فروڈ سب سب کچھ ملے گا اور بس لے کے میں گھر آئی اور گھر آکے میں نے جلدی سے یہاں پہ رافیہ نے اپنے لیے مروض لائی تھی تو بہت مزے کتے اس پہ اس نے نیمک اور چینی اور چاٹ مسالہ ڈال کے وہ کھائے اور گوش کے پیکٹ وغیرہ اپنانے تھے گوش وغیرہ صاف کرنا تھا پہلے تو میں نے جلدی سے کلیجی کو بھگو کے صاف کر لیا تھا نیمک اور سرکے میں اور پھر اس کا مسالہ بنایا جلدی سے کیونکہ شام مغرب کا کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے پیاز گرینڈر کر کے اس کے اندر لسن ادرک ڈال کے اور سارا مسالہ اس کو الکال کا فرائی کر کے تو اس کے اندر پھر میں نے ڈال دیا تھا جی یہاں پہ ٹوماٹر ایک گرینڈ کر لیا تھا اس میں کٹی مریج لال مریج حلدی دھنیا پیساوہ زیرہ یہ سب کوئی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا اور بڑے مزے کے اور جلدی سے بن گئی تھی اور سب کو اچھی لگی تھی اور خاص طور پر تو میرے بچے نہیں کھاتے تو میرے بچوں کو بہت اچھی لگی تھی رافیہ کو بھی اچھی لگی تھی اس طرح بنانا یہ چیز بچے اگر کھا لیں تو میں بھی خوش ہو جاتی نہیں چلو تھوڑی سی بچوں میں یہ کہ ایسی چیزیں جائیں تو فضول کے تھوڑے پاپڑ اور چپس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں تو بس یہاں پہ میری جو ہے وہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا اور مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنانا جو اتنا اچھا لگتا ہے اتنے اچھے طریقے سے پاک جاتی ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے اور اتنی دیر تک بھی گرم رہتا ہے تو بس اس میں اب میں کلیجی کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر اس کو دم پر رکھ دوں گی اور اتنی اچھی میری کلیجی پاک گی تھی اور کچھ بھی نہیں اکثر میں نے کبھی پیسے کلیجی نہیں بنائی میری جیٹھانی ہے جو ہے وہ ہی بناتی ہے تو اب میرے میاں جو کھاتے ہیں وہ شوق سے ان کو پسان دیا تو پھر میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ بس میری کلیجی جو ہے وہ پاک گی تھی میری نہیں پکی تھی بکرے کی پکی تھی تو بس یہ پک کے تیار ہو گی تھی تو بس دیکھیں کتنا اچھا اس کو آئل وغیرہ اوپر آ گیا تھا اور ساتھ پھر اب اس کے ساتھ میں نے میں تو کلیجی شجی نہیں کھاتی ہوں پھر میں نے دیگی پلاو بنایا تھا اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑے مزیک اور ٹیسٹی بنا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے لیا اس کو لائٹ برون کر لیا ہے یہ پیاز میں نے برون کر کے رکھ دیا پہلے وہ اس میں لسن ادرک کا پیس ہری مرچیں یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو میکس کر لیا تھا اس کو الکا سا اس کو فرائی کریں گے اسی آئل میں اس طرح سے اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اپنی اور چکن کو ڈال کے اچھی طرح اس کو بھونیں گے تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ ہمارا چینج ہو جائے اور چکن اچھے طریقے سے اس میں بھونی جائے آپ اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جب تک میں آپ کو اس کا مسالہ دکھا دوں یہاں پہ ایک ٹوماٹر ڈالے گا اور دو کپ میرے پاس چاول ہیں دیکھیں ایک پورا ٹوماٹر ہے اور ہری مرچیں دو لیں گے میں نے نمک لیا ہے زیرہ ہے کٹی میرچ ہے کالی میرچ ہے اور کوئی سبھی بریانی مسال ہے یہاں پہ دو لنگیں ہیں بادیام کے پھول ہیں سٹیک ہے ایک اور دو کپ جو ہے وہ چاول میں نے بھگوئے میں چائے والے چھوٹے دو کپ میں نے کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ہوتے ہیں اور دیکھیں چکن جو ہے وہ ہماری اب پھرائی ہو گئی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی ٹوماٹر اتنا آسان ہے پیاز برون کرے لسندر ڈالا چکن پھرائی کری ہے اور یہ سارے مسالے جو ہیں جھٹ پٹ اس میں ڈال دیا ہیں اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے دم دکھوں گی تاکہ ٹوماٹر جو ہے وہ ہمارے اچھی طریقے سے اس میں گھول جائیں ٹوماٹر کھڑے کھڑے نظر نہ آئیں دیکھیں دم دینے سے مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے ہو گیا تو اس میں نے چار کپ گلاس پانی کے ڈال دی ہیں کپ جو ہیں وہ پانی ڈال کے اس میں ساتھ ہی میں اس میں رائز ڈال دوں گی ٹکن جو ہے وہ ہماری بہت بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور اتنے ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزے کے یہ بنے تھے دے گی پلاو پلاو اور آپ بھی یہ بنانا آپ کو بہت زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی لگیں گے یہ میں نے شارٹ سا و لوگ بنایا تھا کیونکہ میں جلدی جلدی سے بنا رہتی کھانے دو چیزوں کی ریسپی میں نے آپ کو دی ایک تو پہلے بتا چکی تھی لے جی کی کافی دکھا تو دے گی پلاو کی آپ کو بتانی تھی تو دیکھیں جی میرا مزے دار سا دے گی پلاو بن گیا ہے بہت بہت ٹیسٹی بنا تھا اس کے بعد پیاز اور کھیرہ آپ بنا کے رکھ لیں تو مزے آ جائے گا کھانے کا تو یہ تھا میرا مزے دار سا کھانا رات کا اور ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں آپ کے سپورٹ سے میں آگے جا سکتی ہوں کیونکہ آپ کی ہیلپ کی مجھے بہت ضرورت ہے جب تک آپ میری ہیلپ نہیں کریں گے میں آگے نہیں نکل سکتی تو یہ تھا میرا آج کا منی ولوگ